ہمانی صلی اللہ علیہ وسلم نے عود ہندی کی تعریف کی ہے ہندوستان کے عود کی اور اس نے عود ہے پانچ ہزار ڈالر کا ایک تولہ ہے اور کتنے سال پرانی ہے وہ خوشبو ایک سو پچاس سال پرانی ہے ان کی خوشبویں اکثر نون الکولک ہوتی ہیں یہ دھوہ لے کے جاتے ہیں اس سے کپڑوں میں رج جاتی ہے خوشبو بڑی اچھی خوشبویں آتی ہیں یہاں پہ میں ہو 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 یہ میرے بھی جناب یہ جلدی سے کر دیں آپ رواج اور میاری خوشبویں مجھے تو عرب کے علاوہ نہیں کہیں بھی نہیں اپنے کپڑوں کو خوشبووں کی دھونی دیتے ہیں تاکہ یہ لباس میں خوشبو بس جائے اور اس نے لود ہے پانچ ہزار ڈالر کا ایک تولہ ہے اور کتنے سال پرانی ہے وہ خوشبو ایک سو پچاس سال پرانی یہ دیکھیں آپ اس کے ایسا صاف سطر پانے ہیں یہ ادھر آگے جل کے بازار ہے بکور جلانے کے لیے خجور کے درختوں میں ایک لگی روحانیت پھیلانے لیے یہاں کے خوشب بہاڑ اور جو گرمی ہے اس میں خجور پکتی تب ہے جی جی تو یہاں گرمی ہونی ضروری ہے جی جی فورٹی نائن تک ٹیمپریچر جاتا ہے گرمیوں میں گرم ملک ہے یہ یہ ٹوریسٹوں کی آج آئیوی ہے اور یہ جو شپ دو خریہ نا وہ وہ سلطان صاحب کی اگلے سلطان کی تھی ابھی ان کے پاس یہ سلطان صاحب کو وراثت میں یہ شپ ملا ہے وہ آئل شاہ آتا ہے ان کی وراثت ہے جی سیونٹی پرسنٹ آئل ہے گیس ہے اور دوسری بھی ہے مطلب جیسے مچی ہے زراعت وغیرہ ہے زیادہ تر آئل ہے آئل پہ ملک کا گزارہ ہے گیس بھی کافی ہے چار چیزوں میں ان کا جو مسلک ہے نا عبازیہ وہ چار چیزوں میں اہل سنت والجماعت سے اختلاف کرتا ہے تین چیزوں میں ایک تو یہ کہ ان کی رائی ہے کہ قرآن مجید مخلوق ہے جبکہ اہل سنت والجماعت کی رائی ہے کہ اللہ کی صفت ہے مخلوق نہیں ہے اور آل کبائر جو ہے دوسرا یہ کہ جو شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے گا اور بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اہل جو ایمان والا ہے وہ ایک نہ ایک دن سزا بغتنے کے بعد جہنم سے لگ لے گا سفارش کی برکت اور تیسرا ان کا ہے کہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی زیارت ممکن نہیں ہے قرآن کی عیسائز سے سلال کرتے ہیں جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان کو اللہ کی زیارت نصیب ہوگی یہ تین چیزوں میں ان کا اہل سنت والجماعت سے اختلاف ہے باقی تو تمام چیزیں سیم ہیں بلکہ بعض چیزوں میں عملی لحاظ سے یہ بہت زیادہ مضبوط ہیں یہ ہے اپنا ٹرڈیشنل جو برڈرات ہے نا مارکت جدر چیزیں یہ بلتی ہیں پرانی ہے اور یہ سب یہ مطرح کی پرانے ہماری دکانیں بھی یہاں پہ ہیں اور شیوں کی یہ مسجد شیوں کی ہے مسجد رسول اللہ کھٹے مٹے نہیں ہے گردے کی پتری پتری نکالنے کے لیے پاکستان میں کراچی میں خاص طور پر جیسے آپ کو ابلتے ہوئے گھٹر نہیں ہے حکومتوں میں اختلاف نہیں ہوتا باقشاہ نے جس کو نامزد کر دیا باقشاہ کی سمجھداری پر حیران ہوں کہ باقشاہ نے جو وسیعت لکھی ہے نا یہ کہ بھئی تین دن تک شورہ فیصلہ کرے گی اگر شورہ فیصلہ نہ کر سکے تو پھر میرا وسیعت نامہ کھولا جائے اور پھر وسیعت نامہ میں کیسے القرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں اور کیسا بہترین خطبہ ہے ایک سمجھدار آدمی کا خطبہ لگ رہا ہے کہ ایک ایجوکیٹر اور پڑھا لکھا طبقہ ہے اور ہمارے حکمرانوں کی تقریریں تو سنو یا رب جناب سلطان معظم المعتصم باللہ بلاول بھٹو کی آپ کبھی سپیچ سنیں ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کی عمر میں برکت دے تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ کوئی ایک ایسا ایجوکیٹر آدمی ملک کا خلیفہ شلیفہ ٹائپ کی کوئی چیز تقریر کر رہی ہے کیا خیال ہے آپ تو ٹی وی چینل سے بہت تعلق رہے آپ جناب ترجیحات کا مسئلہ ہوتا ہے موکر صاحب آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں آپ نے جب آرکی سلطان قابوس کی اور پھر وسیعت میں پرانے کریم کی آیات تو ہمارے حکمران آیتیں نہیں صحیح پڑ سکتے اور جو جڑا ہے ان کی اختلاف نہیں ہو ہاں اس میں بھی آیت لکھی بھی ہے وَلَا تَنَازَعُ فَتَفْشَلُ وَتَذْحَبَرِ حُکُمْ آپس میں اختلاف مت کرو یعنی ایک فیصلہ کر کے ایک کو خلیفہ بنا اور اس میں پھر وسیعت نامے میں یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے جو اس کا انتخاب کیا ہے جو نے قولیٹی دیکھی تو اس میں قولیٹی دیکھی ہے اس میں صلاحیت دیکھی ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ میرا رائے صحیح ہو اور اللہ سے دعا بھی مانگئے بڑا ایک مچور خط ہے جس سے لگ رہا ہے کہ اسی سمردار آدمی نے خط لکھا ہے اور تب ہی تو انہوں نے شورا نے بھی یہی کہا کہ جب اگر ہے تو پھر انہی کی بات پہ جائیں گے جو انہوں نے سلک کیا ہوگا وہی صحیح ہے اچھا ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ماشاءاللہ یہ فلسطین کے مظلوموں کی بھی بہت زیادہ مدد کیا کرتے تھے پہلے پتا نہیں تھا پہلے کسی کو پہلے پتا نہیں تھا ان کی موت کے بعد چیزیں سامنے آئی ہیں کہ بہت زیادہ انہوں نے سینڈ ہیرز پڑھنے بھی گئے تھے مدد کیا اور اپنا تیارہ خود اڑاتے تھے جی اللہ اکبر اللہ اکبر تو السلطان کیا مرد مومن ہمارے جو سلاتین ہیں پاکستان کے ان کے لیے بھی عبرت کی بات ہے اور ہمارے عوام کے لیے بھی عبرت کی بات ہے تو پاکستان میں جو سسٹم عوام کی زیادہ ذمہ داری ہے صحیح بات ہے عوام میں شعور ہی نہیں ہے ہمارے اچھا یہاں جو سلطان کے جو والے صاحب تھے نا پہلے سلطان قابوس کے انیس ست ستر سے پہلے وہ نیک آدمی تھے لیکن انہوں نے ملک کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کیا اس وجہ سے تو مولانا بولحسن علی ندوی رحمت اللہ نے لکھا تھا کہ یہ کتاب مسلمانوں کے عروج ہاں ان کی جو مشہور کتاب ہے نا اس میں لکھا تھا کہ یہ جو مسقط کے جو بادشاہ ہیں یہ ایسا نہ ہو ان کی عوام ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہو تو پھر وہی ہوا عوام اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر ان کے والد کے حاصل سے حکومت گئی انہوں نے نہ کوئی سکول بنایا تھا یہاں پہ نہ کوئی ہسپٹل تھا گاڑیاں تک استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی بہت ہی پسماندہ بنایا تھا عمان کو تو پھر وہی وہی ہے بغاوت ہوئی ہے لیکن پھر ان کے بیٹے میں سماند سمالی ہے اور اس کے بعد پورے ملک کا نقشہ تبدیل کر دی رہا ہے اور دین دنیا دونوں لحاظ سے عمان کو ایک بلندیوں تک پہنچایا اور اس کے آپ حالات یہاں دیکھ رہے ہیں سکون امان جیسی یورپ میں آپ کو ایک سکون نظر آئے گا نا سکون سے میری مراد یہ ہے کہ خاموشی تمیز تو اس سے زیادہ یہاں ہمیں نظر آ رہی ہے یعنی مجھے تو میرے تو رائے پہلے بھی میں جب مسخت آیا تھا تو میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ اگر کوئی کسی کنٹری میں رہنا چاہتا ہے نا کسی مسلم کنٹری میں تاکہ بچے بھی خراب نہ ہو جیسے یورپ اور امریکہ میں لوگ رہتے ہیں بچوں کا بڑے مسئلے ہوتے ہیں وہ مذہب سے دور ہونے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے تو اس کو یورپ والی فیسلیٹی ملے گی یہاں پہ اور لیکن کلچر اسلامی ملے گا تو اس کے لیے مسخت سب سے بہترین کنٹری ہے اچھا یہ میرا تجزیہ تھا پچھلے سفر میں بھی میں نے یہ تجزیہ کیا تھا اور اس دفعہ بھی میں یہ کہہ رہا ہوں لوگوں سے کہ مسخت ایک مسلمان کے لیے رہنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے کیونکہ جو یورپ اور امریکہ میں رہتے ہیں پاکستان رہنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہ پھر ظاہر ہے وہ نہیں کیونکہ ہمارے جو حالات ہیں وہ تو ہم تو خیر پاکستان میں رہ رہے کے عادی ہو گئے اور پاکستان کے اپنے فضائل ہیں اس میں دورائی نہیں ہو سکتی لیکن جو ویسلن کلچر میں رہا ہونا اس کے لیے پھر وہاں اس مشکل ہو جاتا ہے وہاں اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے پاکستان میں رہنا وہ دیسی محل کے عادی نہیں ہوتے تو وہ ان کے لیے پھر بہترین جگہ ہے یہ مسخت باقی ملکوں میں آپ کو قوم پرستی بھی بہت نظر آتی ہے مسلم کنٹریز میں یہاں وہ نہیں ہے یہ امان کی کولونی ہے آپ دیکھیں یہاں بھی یورپ کی طرح خوبصورت گھر ہیں بلکہ مجھے تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت گھر نظر آ رہے ہیں یہاں پہ یہ عربوں کی رہائش گاہیں ہیں یہاں کے مقامی عرب صفائی سترائی اچھا یہاں یہ ضروری ہے کہ آپ پورا گھر کور نہیں کر سکتے دھوپ کے لیے ہوا کے لیے اپنے جگہ شوڑنی ہے یہ لاو ہے یہاں پہ ہمارے یہاں جیسے ہوتا ہے نا کولستان جہور میں فلیٹ ہیں دھوپ روشنی کی جگہ ہی نہیں ہے یہاں ایسا نہیں ہے یہاں بادشاہ کی طرف سے لاو ہے قانون ہے کہ گھر کا کچھ حصہ اپنے دھوپ روشنی کے لیے چھوڑنا ہے اچھا یہاں بلڈنگیں بھی زیادہ اونچی بنانے کی اجازت نہیں ہے تاکہ روڈوں پہ رش نہ ہو کراؤڈ نہ ہو آبادی ساری سمٹ کے ایک ہی جگہ نہ آئے بلکہ پھیلی بھی آبادی ہے پھیلائے ہوئے انہوں نے تو اس کو منیجمنٹ کہا جاتا ہے بہت خوبصورت گھر ہے چھے پردہ بردہ بہت ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے گھروں میں آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا گلیوں میں محلوں میں عام طور پر الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ بے پردہ خواتین نظر آئیں اچھا ان لوگوں کے گھر ہوتے ہیں اس میں افراد بھی ہوتے ہیں یورپ میں گھر تو ہیں اندر افراد شوٹ ہوتے ہیں تو گھر کی جو اصل آبادی ہے وہ تو افراد سے ہوتی ہے یہ جناب آپ دیکھ رہے ہیں سوہل بابا صاحب مولانا سوہل بابا صاحب یہ آج سعودی لباس میں یہ بھی سٹائل ایک پہلے تو میں ڈر گئے تھا میں نے کہا شیخ آگئے ہیں سعودی عرب سے ماشاءاللہ آپ نے اپنا پاچستانی لباس کو برقرار رکھتا ہمارا تو کلچر ہے نا آجیں جی ماشاءاللہ ہم یہاں ستار بھائی کے گھر میں آئے ہیں اتنی اچھی خوشبو یہاں ان کے بڑا مسئلہ یہ جو بڑا اچھا مسئلہ ہے کہ جس گھر میں بھی جاؤ اوٹ کی دھونی ملے گی آپ کو بہت پیاری خوشبو خوشبو کا ذوق ہے ان لوگوں کا اور بڑا اچھا ذوق ہے ہم نماز پڑھیں گے یہاں مغرب کی خوشبویں بہت استعمال ہوتی ہیں پاکستان میں جو ہمارے ہاں الکوہلی خوشبویں استعمال ہو رہی ہیں نا وہ پہلی نظر میں اچھی لگتی ہیں اس کے بعد دماغ خراب ہوتا ہے عربوں کے جو ایک حساب ہے نا خوشبو کا وہ بڑا اچھا ہے ان کی خوشبویں اکثر نون الکوہلی ہوتی ہیں بہت اچھی لگتی ہیں میرا اپنا ذوق یہ ہے کہ مجھے خوشبو پاکستان میں پسند ہی نہیں آتی چاہے کتنی مہنگی ہو وہ نہیں ہمارے ہیں وہ مزاج نہیں ہے میار نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ چند لوگوں کو میں نے پاکستان میں دیکھا ہے جو اچھی خوشبویں استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں خوشبویں یہ دھونی بھی ان کی جو ہے نا خوشبو کی دھونی لوگ اپنے کپڑوں میں یہ دھونی لے کے جاتے ہیں اس سے کپڑوں میں رج جاتی ہے خوشبو بڑی اپچھی خوشبویں آتی ہیں یہاں پہ میں یہ سموسوں کے ساشے آپ دیکھ لیں یہ سموسوں کے ساشے ہیں یہ یہ کیا ہے یہ حلوہ امانی خجور کا الوہ یہ میرے بھی جناب یہ جلی سے کر دیں دیکھ میں دیکھ میں یہ جو اود ہے نا یہ جب کی جو خیرہ اس میں سے ہے اچھا میرا سالہ ایک ادھر کام کرتا ہے تو گفت کی جو کو زبردست یہ بھی اتر ہوں اس میں سے اور یہ ابھی تک کھولا نہیں ہے خوشبووں کا ذوق عرب کنٹریز میں ہی ہے صحیح جو خوشبو لگانے کا سلیکہ اور رواج اور میاری خوشبویں مجھے تو عرب کے علاوہ نہیں کہیں بھی نہیں گلی عرب کنٹریز کے علاوہ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوشبو کا بہت ذوق تھا نا اس کے اثرات ان کے بلڈ میں آئے اس میار کی خوشبویں ہمیں نہیں ملتی گئی جا یہ لوگ اپنے کپڑوں کو خوشبووں کی دھونی دیتے ہیں تاکہ یہ لباس میں خوشبو بس جائے ابھی یہ خوشبو انہوں نے لگائی ہے ہماری میں ویڈیو نہیں بنا سکا اس کی وہ ایک تولہ کتنے ڈالر کا بتایا پانچ ہزار ڈالر کا اوریجنل اود ہے پانچ ہزار ڈالر کا ایک تولہ ہے اور کتنے سال پرانی ہے وہ خوشبو ایک سو پچاس سال پرانی اود جتنی پرانی ہے انہوں نے زبردست ہوتی ہے بھائی ذرا دکھا دیں ذرا وہ دکھائی ہے ایک کترہ اس کا سو ڈالر کا ہے یعنی ایک ٹپ کا جو لگایا ہے انہوں نے اور میرے بھی لگا دی ہے تو دو ڈھائی سو ڈالر میری ویلیو بڑھ چکی اس وقت میں تھوڑا مہنگا ہو گیا ہوں یہ ہے جی وہ اور اثنی پیاری خوشبو ہے یہ بھی یہ اپنا پہنچہ ہے یہ ہرن کی خال میں لگا ہوا ہے ابھی میں نے کھولا نہیں ہے یہ امبر ہے نہیں کھولا نہیں ہے امبر کہاں سے نکلتی ہے کیا ہوتا ہے امبر کا کیا امبر مجھے پتا نہیں لیکن کچھ مچھی سے اس میں نکلتی ہے مچھلی سے یہ اود ہے یہ اود ہے یہ اوڈ ہے یہ ایس ہے میں یہ میں نے رکھا ہوا ہے بھی دیکھ لو بھائی اتنی ڈیڑھ سو سال پرانی اود یہ یہ کونسی ہے جی یہ بھی پرانی ہے یہ الگ ہے اود میں اقصام آتی ہے نا یہ لگایا لگایا پچاس ڈالر میں کیمت اور بڑھ گئی ہے اچھا اود جو ہے نا بہت دفعہ تجربہ ہے اوریجنل اود کہ ایک ایک مہینہ باڈی سے خوشبو نہیں جاتی خاص طور پر نہاتے ہوئے نا ایک دم پھوٹتی ہے وہاں پاکستان میں نہیں ملتی مجھے نہیں کہیں ملتی پاکستان میں بہت زیادہ اوریجنل کیا کے دیتے ہیں لیکن ہوتی نہیں ہے ہو سکتا ہے کسی کے پاس ہوتی ہو تھائی لینڈ میں ملی تھی اوریجنل ہمیں وہاں دبائی بھی ایک دفعہ جانا ہوا وہاں ایک تاجر کے پاس تھی اور یہاں ہمارے ہیں جو پاکستان میں الکوہلی خوشبو استعمال ہوتی ہیں پہلی دفعہ میں لگے گی بہت اچھی اس کے بعد بیچینی شروع ہو جاتی ہے اس سے وہ صرف کیمیکل ہیں دیسی خوشبو ہے اورگینک وہی اچھی ہوتی ہے یہ بھی اب تک نے نہیں کھولا یہ بھی پہلے سکتا ہے پہلے سکتا ہے بادشاہ کے محل سے وہاں صحیح ہے صحیح ہے یہ پورا فل بھرکے دیا یہ بہت تیز کا ہوا ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے یہ ڈالتے رہیں جب تک اب بس نہیں بولیں گے بس یک فی ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے سر آپ کو اور چاہیے خاندانی اچھا انک بھائی کیسا لگ رہے ہیں گاوہ گاوہ جو اصل میں یہ جو کلچر ہے نا اس کے بارے میں بتائیں نا آپ کلچر کے بارے میں جو ہم لوگ بات کرتے ہیں ثقافت کلچر بہت بہت پاورفل چیز ہے کلچر کلچر تصادم ہو تو پھر تو دین ہے نا پھر تو دین کو ترجیح دی جائی دی جائی لیکن مستادر تو نہیں ہے پورے مسلم گلوب میں کلچر بنانا ہے ہمیں دینی جاتی ہے اصل میں مسلم کلچر آپ طور پر اسلام کی اگنس نہیں ہوتا بلکہ اسلام کی وجہ سے ہی وہ کلچر بنا ہوتا ہے اب جو مہمانداری ہے مہمانوں کا اکرام ہے اور یہ تو سب اسلام کے حکامات ہیں نا اب خوشبو جو اتنی ہے عربوں میں یہ اسلام سے آئی ہے یہ ان کا اپنا کلچر نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بے تہاشا خوشبو استعمال کرتے تھے حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے گھر سے نکلنے کا ہمیں علم خوشبو کے چھونکوں سے ہوتا تھا تو وہ نبی نے جب بہت استعمال کی تو پھر صحابہ نے تابین نے وہ چیز پھر سوسائیٹی میں عربوں میں کے کلچر میں بہت زیادہ یہ چیز آگئی پھر مقامی ہو گیا جی وہ کلچر بن گئی ہے کلچر کا حصہ بن گئی پہلے سواز لکھی ہے کہ عربوں کے علاوہ جو پورا جو مسلم لوگ ہیں وہاں ترانسفر ہوا لیکن جب بہت سے مسلمان بہت سارے غیر مسلموں میں رہے ہیں جیسے انڈیا میں رہے ہم لوگ ہندووں کے ساتھ تو کچھ چیزیں مسلمانوں کی رہ گئیں کچھ ہندووں کی آگئی ہمارے اندر جہیز آگیا بارات آگئی اور اسی طرح خوشبو کا جو ہمارے ہاں زوہ ہوا کرتا تھا وہ ختم ہو گیا پھر جو خوشبویں ہمارے ہاں آئیں وہ پھر گوروں سے آئیں الکوہلی خوشبویں آئیں ہیں ان میں وہ مزہ نہیں ہے دماغ خراب ہوتا ہے سرد میں درد ہوتا ہے لوگ پتہ نہیں کیوں ان کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بات نہیں ہے جو عربوں کی اصل جو اوریجنل خوشبویں مشک اور امبر وغیرہ جن کا ہمیں حدیثوں میں بھی تذکرہ ملتا ہے وہ خوشبویں گورے اب آنے لگیں ہیں اود اب گورے بھی استعمال کرنے لگیں ہیں ہاں اب آنے لگیں ہیں گوروں نے بھی عربوں سے لی ہے جو صحیح اوریجنل خوشبو ہے نا وہ گوروں میں بھی مسلمانوں سے گئی ہیں اور مولا رہا وہ ایک کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جتنے بھی خوشبووں کے جو مرکز ہیں وہ اود اور یہ امبر اور یہ جتنے بھی ہمارے اعود اور یہ جتنے بھی یہاں کے لبان ہیں کہ سب کے سب چھیٹے ڈالے جاتے ہیں ان خوشبووں میں جب یہ خوشبو پیدا ہوتی ہیں ان کے خوشبووں کے راتے ہیں ونہ اس کی کوئی حیثیت بھی رہتے ہیں موشت کا ذکر تو بہت زیادہ حدیث میں ملتا ہے ہر ایک مثال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موشت کی مثال دیئے جوایت میں آپ نے جو جوزان دینے والے ہیں موشت کے ٹیلوں پر ہوں گے قیامت کے لئے کیا بات ہوگی جوزان دیتے ہیں عالم عرق میں عام طور پر جو ہے رود کا استعمال بہت زیادہ ہے اس وجہ سے رود کی جو قیمت ہے جو بڑی ہے وہ اسی وجہ سے بڑی حال ہے کہ نارمل خوشبو جیسے بہتی ہے تو بہت سے اگر لوگ ہیں وہ اوٹ کو پسند نہیں کرتے لیکن جو بازوں افراد ہیں وہ اوٹ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ عالم عرب میں اس کی بذیرائی جس طرح سے اجوہ خجور ہے اب اجوہ خجور کو نصفت حاصل ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر دیکھا جائے کہ اس وقت چار سو ریال کلو خجور مل رہی ہے پانچ سو ریال کلو کونسی سکری سب سے ٹیسٹی سکری ہے ٹیسٹی رب جب تک آپ ایسے نہیں کریں گے تب تک چالو ہی رہے گا جب تک یہ کہ یہ کپ آندھا نہیں ہو جائے نہیں مطلب نہیں اوٹ کا جوہاں پہتھا گئے کھرے کھرے سک جائے گا اوٹ کے ساتھ جاؤ گے اوٹ کے ساتھ جائے اوٹ کے ساتھ جائے اس کرنا پڑتا ہے اوٹ ہندی کا ذکر ہے مسلم شریف کی روایت میں در آتا ہے سات بیماریوں کو علاج ہے باقاعدہ ساتھ بیماریوں کو گنوائے بھی کیا ہے بالا دماغ بہت معطر ہوتا ہے اوریجنل اوٹ اگر مل جائے اچھا کرونا کے دنوں کے اندر جس طرح اس کا استعمال کر رہے ہیں لوگ کس کا؟ اہموں کا؟ جڑی بوٹی کا استعمال زیادہ لوگ کر رہے تھے بعض لوگوں نے کہا کہ جس کو نزلہ زکام ہو تو اوٹ کی دھونی لے لبان کی دھونی لے اس کی وجہ سے آپ کی نقصیر ہے نقصیر کی بیماری کے علاج بھی اوٹ کے اندر ہیں اچھا اوٹ کے اندر اچھا اوٹ کے اندر اچھا ایک اور بات کہوں میں اوٹ کو جو ہے دل سے محسوس کرنے کے لیے اس کو یہاں لگانا پڑتا ادھر لگانا پڑتا ادھر لگانا پڑتا اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو وہ دل میں محسوس ہوتی ہے اور دل سے پھر وہ سورو جب آتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دھونی لگانا پڑتا ہے پھر اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آدم خوش ہوتا ہے اور پھر ویسے سنت تو پوری ہو رہی ہے اچھی بات ہے ماشاء اللہ یہاں لگائیں یہاں لگائیں اور اس کے بعد پھر یہاں لگائیں اگر جو صحیح لگانے والے لوگ ہم تو اب تر غلط لگاتے رہیں اس کا مطلب یہاں لگانے تھے لگانا ہماکت ہے یہ جسم پہ لگائی جاتی ہے بلکہ جتنی بھی اوریجنل خوشبو ہیں وہ ساری بوڈی پہ لگانے کی ہوتی ہے ایک صحابی کا واقعہ وہ عزد عبدالربان بن آف تو انہوں نے کپڑے پہ لگایا تھا وہ اصل میں جسم پہ لگایا وہ کپڑے پہ آسرات آگیا کیونکہ یہ جو اورگینک خوشبو ہیں جو جڑی بوٹیوں سے یہ تو بوڈی پہ لگانے سے ہی سکون ملتا ہے وہ پسینے کے ساتھ جو ہے اس کی خوشبو مہکتی پسینے کے ساتھ تو میرا حال ہے مہکتی حضرت جب خاص طور پر یہ وہ لگاتے ہیں کیا کہتے ہیں اود اور پسینہ تو آپس میں میچ نہیں کرتے خوشک موسم میں زیادہ فائدہ یعنی اچھی لگتی ہے یہ خاص کی تو خاصیت یہ ہے کہ جب آپ پسینہ آئے گا اور جب آپ لگائیں گے اس کو گرمی آئے گا تو وہ گرمی کو ختم کرنے کے لیے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عودِ ہڈی کی تعریف کی ہے ہندوستان کے عود کی موسیقی 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 موسیقی